بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان میں شباز شریف صاحب نے وزیر آزم کے کلندان سمالا بغیر وزیر خزانہ کو رکھے انہوں نے تین چار اعلانات کیے جس میں انہوں نے سرکاری ملازمیت کی دس فیصد تنخائے بڑھائی حالانکہ ابھی پچھلے دنوں پندرہ فیصد سابق وزیر آزم عمران خان نے بڑھائی تھی اس کے علاوہ پینشنز کو انہوں نے دس فیصد سے اضافہ کیا اور پچیس ہزار پہ جو ہے منمم بیج رکھی یہ تمام وہ اعلانات تھے جو انہوں نے اس وقت کیے اور ساتھ یہ الزامات لگائے کہ ملکی معیشت کا بیڑھا گرہ رکھو گیا اور خزانے میں پیسے نہیں ہے اگر خزانے میں پیسے نہیں ہے تو شباز شریف صاحب کیا گھر سے پیسے لائیں پھر انہوں نے کہا تاریخ کا بلند ترین جسے کہتے ہیں کہ اس وقت خسارہ ہے اور اس سال ریکارڈ خسارہ ہوگا اگر اس سال ریکارڈ خسارہ ہونے جا رہا ہے تو یہ انہوں نے حرکت کیوں کی تو اس سے صاحب ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ وہی والی حرکتیں کرنے جا رہے ہیں جو پہلی پچھلی حکومتوں میں کرتے تھے ملک میں خزانے کے مو کھول دیتے تھے اور اس کے بعد ملک کو دیوالیہ کر دیتے تھے اور کرزہ لینا شروع کر دیتے تھے یہ ایک اچھی ابتداء نہیں ہے اور اس کے بہت زیادہ نقصان آز رہنگے ہوں گے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی نے جس جگہ پہ معیشت چھوڑی ہے میں اپنی اس ویڈیو کے ساتھ جو ہے لنک بھی چھوڑ دوں گا اور آج ہی میں نے ریکارڈ کرائی ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کس حالات میں جو ہے معاشی جسے کہتے ہیں اشاریے چھوڑے تھے یہ دو تین مہینے کا فائدہ اٹھا کر وہی حرکت کریں گے کہ بڑے لمبے چوڑے خسارے کریں گے اور یہ اس حکومت کے خاتے میں داننے ہی کوشش کریں گے تو بارال ایک اور آپ کے لیے خوشخبری کہ انہوں نے ابھی وزیر آزم بنے نہیں یہ اپنے تین ذاتی گھروں کو کیمپ آفیس کا اور وزیر آزم ہاؤس کا درجہ دے دی ہے تو یعنی کہ اپنی خدمت شروع کر دی اور جو ملک کے خزانے کو جہاں سے نقصان پوچھائے جا سکتا ہے اس کی ابتداء ہوگی بہت بہت شکریہ